امرود سوتے وقت کھالو ڈپریشن کم ہوگا اگر آپ کی اڑیاں پھٹنے لگیں تو ممبتی کا موم اپنی اڑیوں پر لگا لو صاف ہوں گے جو روٹی کے درمیان پانی نہ پیئی وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائے جائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے جن کو دل کی امراض ہوں وہ علو بخارہ کھائیں نہار موجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھالو دل کی امراض میں بہت مفید ہے زیادہ عام کجوز پینے سے یورکیسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے اگر جڑوہ بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیے کریں حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور تین چار بادام لے کر پیس لیں اور نہار مو کھائیں کچھ دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار مو دہی کھالو آڑو اور دہی کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں گھر میں جو چیز لکڑی کی بنی ہو ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یاداشت بہت مضبوط ہوتی ہے جن لوگوں کی سونگنے کی حص بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتے ہیں بدحضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ بطورے سویڈ ڈش لیں دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیمون کا رس ایک پیالی نیم کرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح شام غرارے کر لیں اگر مو میں کوئی زخم نہ ہو اور مو سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ میدہ خراب ہے حرام جنور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے ہونٹ کالے ہونٹو توری کا حلوہ کھالو صبح صویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہن انتشار کا شکار ہیں ایسے لوگ جو مٹاپے کا شکار ہیں زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر نکل آیا ہو ان کے لیے لا جواب نسخہ لحسن اور ادرک کو خوش کر کے ہم وزن لے لو اور ان کے چنے کی برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں ایک گولی صبح روزانہ نہار مو کھالیں اگر ٹانگیں پیٹھ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو محبت کی کمی کا شکار ہیں ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنے حوصلہ فضائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کٹیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں یاداشت حافظہ کوئی اصابی کمزوری سے نجات قبل از وقت بڑھا پا نہیں آئے گا گھٹنے اور جوڑ مضبوط نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے اگر آپ شہد کا استعمال کرتے ہیں تو دل اور دماغ پر مصبت اثرات ہوں گے جوانے بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا اس نسکے سے موٹاپا ایسے دور ہو جیسے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے میتھرے کی بھی جو اچار میں ڈالتے ہیں سبز چائے کلونجی چھلکر سپکول ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں دو بار پانی کی ہمرا چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا جان چھوڑ دے گا اس کے علاوہ جوڑوں کی درد جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے جو زیادہ دیر خاموش رہتے ہیں وہ پہزین ہوتے ہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں شام کا کھانا کھانے کے بعد چالیس قدم چلنا ضروری ہے صرف جوان جنور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے جسم کو مضبوط بناتا ہے جو روٹی کی درمیان پانی نہ پیئے وہ کبھی بڑھا نہیں ہوتا اگر پھل کھانا کھانے کے بعد کھائیں تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے نگاہ کو کمزور کرنے والی چیزیں گندگی کو دیکھنا سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا قبلہ کی طرف پوشت کر کے بیٹھنا کمر کی زیادہ تار بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں وزن اٹھاتے وقت اپنے ٹانگوں کو سیدھا یا کرنے نہ دیں جن لوگوں کے میدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہوتا ہے سجدے کی عمل میں ایسے بیماری ختم ہو جاتی ہے ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو یا حیو یا قیمو سو مرتبہ روزانہ پڑھ کرو مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے دارڑ میں درد ہوتا ہے اور بوسیر ہو سکتی ہے انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے چار چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں زیادہ سونا زیادہ باتیں کرنا زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جولڈ رکھنا پھول گوبی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے پھول گوبی ایک سرالو کے ساتھ پکائی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے اس سے بدحضمی اور اپھارے کی شکایت ہو جاتی ہے چار چیزوں سے چہرے کی رونہ ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں جھوٹ بولنا عزت نہ کرنا کسی غلط چیز پر اسرار کرنا بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا آم گھی میں تھوڑا سنمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے شام کے وقت کافی کے استعمال سے حازمے میں خلل پیدا ہوتا ہے ایسے افراد جو زیابتیس کا شکار ہوں ان کے لئے دھوپ میں بیٹنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں جس کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے چہرے کی کیل دور کرنے ہیں انڈے کی سفیدی بھینٹ کر چہرے پر لگاؤ کچھ دیر بعد چہرہ دھولیں گاجر کے رس کو روٹی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے تھے چہرے کی رونک پہال ہو جاتی ہے اور جلد اچھی ہوتی ہے بکرے کگو اس کھانے سے ہٹیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیتی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے دودھ میں پانی ملا کر خوشک خارش والی جگہ پر لگاؤ تھوڑی دیر بعد دھوڑا لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے جو افراد اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں ان کو آسانی سنید نہیں آتے روزانہ صبح چالیس منٹ پہتل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پانچ سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا مسانے کی بیماری میں دودھ میں گڑھ ملا کر پینے سے شفاہ بلتی ہے گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا محتاجی اور غربت چھے چیزوں کی وجہ سے آتی ہے ایک جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کھڑے ہو کر رفعہ آجات کرنے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مو سے چراغ بجھانے سے دامن یاستین سے مو صاف کرنے سے اور دانت سے ناخن کٹنے سے دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی صبح اٹھتے ہی ایک گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کچھ روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے بانج عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے یہ بہت مفید ہے بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں فاختہ کے انڈے کھانے سے یکل بڑھ جاتی ہے گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں آتی بٹیر کا گوئس کھانے سے کمردد سے نجات مل جاتی ہے ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں پانچ کاموں میں ہمیشہ جلدی کیے کرو میت کو دفن کرنے میں بالک لڑکیوں کا نکاح کرانے میں کرد ادا کرنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں چالیس سال کے بڑھے لوگ اٹھارہ سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ کنار کا جھوسپی ہے جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حفظہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا دس سالہ پرانا گڑ اور مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ بچوں پر مسلسل تنفید کرتے رہیں گے تو وہ محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگیں گے حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں حاملہ بکری بھوری رنگ کی بھینس حاملہ بدتہ اور سفید گھرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں چینی سگرٹ جتنی نقصان دے ہے جوہرتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ہفتے میں کمز کم ایک مرتبہ ہاتھوں پر بی بی آئیل لگا کر چھی طرح مساج کیے کریں اس طرح ان کی ہاتھ بہت خوبصورت اور ملائم ہو جائیں گے لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ہونٹھوں پر رگڑنے سے ہونٹھوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا اگر آپ سونے سے پہلے شید کھا جائیں تو آپ کو میاری نید آئے گے کبھی کان بند ہو جائے تو الٹا چلو کان کھل جائے گا کالا نمک اکثر چاٹ لیے کرو کبھی بھی آپ کا گلہ نہیں بیٹھے گا امرود کچھا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے روزانہ پندرہ منٹ پیدل وارک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے چہرے کی بدنما دا ختم کرنے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ گرم دودھ میں جائی فل ملا کر پینے سے آپ کا حازمہ درست رہتا ہے اس کے علاوہ گرم دودھ میں جائی فل ملا کر پینے سے برسکون نید آتی ہے شادی شدہ فراد بیر ضرور کھایا کریں ایک ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ مفید ہوتا ہے اگر آپ کو کم سنائی دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو کڑوے بادام کا تیل دودھو کترے صبح شام ڈال لیے کریں کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا موبائل کی سکرین پر بننے والے نشان مٹانے کے لیے تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور بیچینی کو ختم کرتا ہے جب سردی چری جاتی ہے تو گرم کپڑے جو کمبل وغیرہ جب علماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی اس لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھتے ہیں جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گے دبلے پتلے لوگ نہار موہ نار کھائیں دس دن میں صحت مند ہو جائیں گے باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان چھپا ہوا ہے کیلہ اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے یہ چیز انسان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہیں دلیہ کھانا دہی کھانا گاجر کھانا لہسن استعمال کرنا اور بکرے کے پائے کھانا سونف بکری کے دودھ میں ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے مورکہ پنکھ اگر کسی بلب کے قریب لٹکایا جائے تو وہاں چھپکلیاں نہیں آتی یہ چیزیں آپ کو جلد بوڑھا کر دیں گے نیند پوری نہ کرنا وردش نہ کرنا آنکھوں کا خیال نہ رکھنا زیادہ بیٹھنا اگر آپ ہمیشہ دبلی پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں ہمیشہ جوان پندرہ سال جیسے نظر آنا ہے تو دہی کی ملائی اور بندگو بھی کھا لیے کرو بوڑھے نہیں ہوگے اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہارمو چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیے کرو بال کبھی سفید نہیں ہوں گے پیٹ کا درد ہو یا میدہ خراب ہو جائے تو نم گرم پانی میں لیمونی چوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو کچھ منٹ میں آفا کا ہوگا دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی یورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر یہ نشانی دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آپ کو جب بھی چھینک آ رہی ہو تو کبھی چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کرو چھینک کو روکنے سے بڑھا پا جل دی آتا ہے آپ کی ہاتھ ہر وقت تھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے شگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے تو ایک چھوٹے سائز کا کچھا پیاز ڈیڑھ لٹر بوتل پانی میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پی لیں شگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اپنی خوراں کھلال رکھو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی اگر بچوں کو بار بار نظر لگنے کے مسئلہ ہو اور بار بار بیمار پڑ جاتے ہوں تو تبوے کی کلنک لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی اگر آپ کے سر میں ایک سردرد رہتا ہو تو آپ پالک بلکل نہ کھائیں اس سے سردرد مزید بڑھ جائے گا چھل کے سمیت آم کھانے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہوں وہ کمیاب ہوتا ہے جو چلتے وقت تیزی سے چلتا ہے اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے نماز میں سستی کے شکار افراد کے لیے اگر کچھ شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو اس اکیس دن تک روزانہ اکیس مرتبہ سورہ کا فیرون پڑھ کر پانی پر دھم کر کے پلائیں انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے بال لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہیں تو مو دھوتے وقت چہرے پر گھیرے کا رس لگا لیے کریں اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے کوئی چیز اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور یاد بھی نہ آ رہا ہو تو درودھ شریف کا ورد کر کے یاد کریں ضرور یاد آ جائے گا جس انسان کو کھانا اچھی طرح حضم نہ ہوتا ہو گیس تنگ گرتی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین چھینہ ہو اس شک کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا مقیتوں کو گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنا لیں سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو بال کر سالن میں ڈال لیں جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے وہ اپنے دانتوں کو جلدی خراب کر لیتا ہے روزانہ رات کو سور ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے دودھ میں سونف ڈال کر پیلو کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں معاون ہے یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں کلیسٹرول کم ہوگا جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سور فجر کی تلاوت کے احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں تنگدستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھاؤ جسی حتمان بھی رکھتا ہے انڈ میں وٹیمنٹ کی بہترین مقدار ہوتی ہے اگر کسی کو بھولی نظر لگ جائے تو سات گول لال مرچلیں متاثرہ بندے پر سات مرتبہ گھماک کا راگ جلا دیں اس سے ندر بعد سے چھٹکارہ مل جائے گا انارکرس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے انارکرس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بجاتا ہے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انارکرس دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گے اکثر چمیلی کے پھول سونگ لیے کرو تمہاری یادہ اشت زبردست رہے گی مسور کی دان اکثر کھا لیے کرو اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں اگر خواب میں میٹھے پھلکاتا دیکھو تو جان لو خوشکسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے اگر آپ ریز کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برطن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح صاف کرو اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے ہمیشہ پانے پیتے وقت پانے کو دیکھ کر پانے بھیا کرو نظر تیز ہونے لگے گی بادام کھائیں یہ خوشک بیج والا پھل ہے یہ قبض کو شاہ ہے اور حفزی کو تیز کرتا ہے صبح نہار مو اس کے چھلکہ اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے حلوہ نزلہ زکام اور سردرد کیلئے مفید ہے اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتی ہو تو نم گرم پانے کے اندر خجور کے دو دانے بھگو کر موں میں ڈال لے کرو جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح موں سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اگر آپ کی واشروم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی گھر میں پریشانیاں آئیں گے اور رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہوتی جائے گی واشروم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال مو کی صفائی اور تروتازگی کا سبب بنتا ہے بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار مو ایک کھجور کھلائیں اس سے پیٹ کی کیڑے ختم ہو جاتے ہیں ناخن کاتنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی دماغ مضبوط رہے گا یاداشت بہترین ہو جائے گی جوانے کی رونک باقی رہے گی یعنی بڑھا پے کا اثر نہیں دکھائی دے گا صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں اور دوپہر کی روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں کمزور لوگ اگر روزانہ دس کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا آپ دن کے دوران تھکاور یعنید محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی تبانائی بحال کرنے کے لیے بہترین نلاج ہے جب کے اندر لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے زیادہ وسر نہیں کرتا